یہ اس میں لاکھوں میں جو میں اس بات کو اب تم سے کہنے جا رہا ہوں کوئی لاکھوں میں ایک سنت آپ کو آپ نے چیک ہی ہوں گی بھگوان کسی کے ساتھ پچپات نہیں کرتا ہے نہ بھگوان کسی کو دکھ دیتا ہے نہ سکھ دیتا ہے نہ کسی کی مرتیو کرتا ہے بھگوان کسی کی مرتیو نہیں کرتا گیتہ میں اس پشٹ کر دیا ہے اور جو عیسور کو نہیں جانتا ہے وہ جیو ہے جو ان کا جو سمادھان کر لے گا میں سریر ہوں تو میں پتہ لگ جائے گا میں سریر نہیں ہوں کہ میں عجر عمر عویناسی آتما ہوں سریر تو ہمیں قرائے کا گھر ہے سادھن دھام موچ کر دوارا یہ سریر ہمیں جو ہے موچ کی پرابتی کے لیے ملا ہے ایک بید کا اس لوگ کا یہاں ہے پورس نمسکر دوستو جانتا کی آواز میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں کنے سرما جیسے کہ میں آپ کو سنتوں کی سیریز میں آپ کو سنتوں کے درسن کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہا ہوں ان کا عشبہ دلانے کی آج میں ایسے ہی ایک سنت کے درسن کروانے والا ہوں جن کا گھان بڑا ہی عدبوت ہے اور اتنے سٹھیک بولنے والے ہیں کہ ہر کوئی سنت بولنے کی حیمت نہیں کر پائے گا جی ہاں جنگل میں رہتے ہیں ایک آتھ میں رہتے ہیں چاروں طرف سے اور کیوں یہ جنگل میں رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے مادے میں سے ہی سرسنگ کے مادے میں سے لیکن انہوں نے اس جنگل میں ہی کہہ سکتے ہیں آنند دائیک سرک جیسا منگل کر رکھے کہہ سکتا ہوں منگل یعنی اس کو ست باسا میں کہہ تو آنند دائیک لگے گا جنگل کے بیچ میں انہوں نے اپنی کٹیا کے چار دیواری اور ساتھ ساتھ انہوں نے جیسے آپ دیکھ پا رہا ہوں پورے بگیچی میں بہت سارے پیڑ پودے لگا رکھے ہیں جیسے آپ دیکھ شیطول کے ہیں انار کے ہیں اور کچھ پیچھے سبجی بھوئی ہے بہت سارے اور مراجی اندر ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان کی سسنگ لیتے ہیں چالو رکھنا پہلے تو مراجی مہترس آپ کو پرنام کر رہا ہوں مراجی ہم تھوڑی سی سنہتن دھرم کے لیے لوگوں کو جاگروک کر رہے ہیں آپ کی طرف سے ایک سسنگ چاہیے مراجی سسنگ سنے اور جس نے سبھی ساسنوں سے گھان پرابت کیا ہے وہ پونڈ ہو چکا ہے اور پرماڑ کے دوارہ وہ صد کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر اسے کاٹ کون سکتا ہے پرماڑ کے طور پر گیتہ میں سری کرشن جی نے کہا ہے ایک اس لوگ کے اندر وہ پرم برم جوتیوں کا جوتی مایا سے اتینت پرے جاننے یوگ ہے لیکن برم گیان کے دوارہ ہی جانا جا سکتا ہے بسیس روپ سے سب کے ہردے میں براجمان ہے ایک بات دوسری بات پھر ادھیا ہے تیرے اس لوگ بائیس میں پھر کہا ہے کہ ہے ارجن دیہ میں استطعتمہ ہی پرماتمہ ہے سب کا انمتی دینے والا ہونے سے انمنتا ہے سب کا بھرن پورسن کرنے والے سے بھڑتا ہے جیو روپ سے بھوگتا ہے برحمہ آدھ کا سوامی ہونے سے محیصور سچانند ایسا کہا ہے محیصور سچانند پرماتمہ ایسا کہا ہے دیکھو جو بات پرمانت ہوگی اسی کو مانا جائے گا برحمہ پرمان کے کوئی بات مانی جائے گی پھر گیتہ میں سری کرشن نے کہا ہے دیکھو اس لوگ میں تھوڑا اتنا پڑا لکھا نہیں اور تھرٹھ بتاؤں گا اس نے کہا ہے کہ ہے ارجن تیرا جو تین میں میرا یہ بشو روپ دیکھا ہے یہ تیرے سوائے سنسار کا کوئی بھی آدمی میرے درسن نہیں کر سکتا ہے کیوں کہ میں نے تجھے درب دشتی دی ہے ان آنکھوں سے ہم بھگوان کے درسن نہیں کر سکتے ہیں اور کیسے نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے پھر بتایا ہے کہ نہ تو بیدوں کے پڑھنے سے نہ یگ کرنے سے نہ دان کرنے سے نہ تپ کرنے سے نہیں کریان دوارا نہیں کرم کے دوارا نہیں اگر تپوں کے دوارا بھی اس کے درسن کر سکتا ہے تو پھر ارجن نے کہا ہے کہ پھر مہاراج ہم جو آپ کو پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے درسن کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو جو برہم گیانی رشی کی سرن میں جائے گا جس نے اپنی آتما کا ساتھ کار کر لیا ہو اور اس کے سیبہ کر کے اور ان کے مارک بتائے ہوئے مارک پر چلنے سے اور انہیں بھکتی کے دوارا ہی اس پرماتما کو ساتھ کار کر سکتا ہے تو اس میں گیتہ میں رامان میں کہہ دیا ہے کہ مایا ایس آپ کہے نہ جانے سو جیو بندن موکش سرب پر مایا پریریت سیو تو یہاں تلسی جاسی نے بھی کہہ دیا ہے جو اپنے کو نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں ہم اپنے کو سریر مانے بیٹھیں اور جو مایا کو نہیں جانتا ہے جو جڑ ہے وہ کبھی کام ہی نہیں کر سکتی اور جو ایسور کو نہیں جانتا ہے وہ جیو ہے جو ان کا جو سمادھان کر لے گا میں سریر ہوں تو میں پتہ لگ جائے گا میں سریر نہیں ہوں کہ میں اجر امر اویناسی آتما ہوں سریر تو ہمیں کرائی کا گھر ہے سادھن دھام موچ کر دوارہ یہ سریر ہمیں جو ہے موکش کی پرابتی کے لیے ملا ہے ایک بید کا اسلوک آیا ہے پورس ایوید سربم آتما ہی سب کچھ ہے جو ہم نے اپنے کو سب سے تکھ جیو سمجھ رکھا ہے ہم سنسار کے سب سے بڑے مہان سکت سالی مہان راجہ نہیں مہاراجہ ہیں ہرجی مہاراجہ ہے لیکن مایہ کے اجیان کے کارن اس پہ پڑھدہ پڑھا ہوا ہے آورن لگا ہوا ہے جیسے جیر کے گرب کے اوپر جیر کا آورن ہے اور جو ہے درپن کے اوپر جو ہے میل کا آورن ہے ایسے ہی ہمارے گیان ہماری آتما کی بسمرتی ہو گئی ہے وہ پہلے سے تھی رہے گی آگے بھی رہے گی وہ نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے نہ مڑتی ہے نہ جلتی ہے نہ اسے پانی سکا سکتا ہے اور نہ اگنی جلا سکتی ہے نہ ہوا اسے اڑا سکتی ہے وہ جیسے ایک آدمی پرانے بست اتار کر نئے کپڑا دھارن کرتا ہے اسی طرح سے ایک آتما جر جر سریر کو چھوڑ کر نئی آتما پرابت کرتی ہے وہ آتما پھر پھر سری کرسی نے کہہ دیا ہے جیسے ایک ہی شور سارے سنسار کو پرکاسط کر رہا ہے ایسے ہی ایک ہی آتما سارے سنسار کو پرکاسط کر رہی ہے ایک بات آپ کو مکھ بتاؤں گا کہ اس اس میں سنت بھی فسے ہوئے ہیں کہ تھاکور جی کریں گے سو ہوگا لیکن یہ سو میں سو پرسنٹ ہو بھول ہے اجیان ہے آئی سمجھ میں تھاکور جی کیا کیا ایسے اور کسی کو دکھ دے گا کیا ایسے اور کسی کے ہاتھ پیٹ توڑے گا کیا ایسے اور کسی کی اکارن مرتیو کرے گا یہ اس میں لاکھوں میں جو میں اس بات کو اب تم سے کہنے جا رہا ہوں کوئی لاکھوں میں ایک سنت آپ کو آپ نے چیک ہی ہوں گی بھگوان کسی کے ساتھ پچپات نہیں کرتا ہے نہ بھگوان کسی کو دکھ دیتا ہے نہ سکھ دیتا ہے نہ کسی کی مرتیو کرتا ہے بھگوان کسی کی مرتیو نہیں کرتا گیتہ میں اس پشت کر دیا ہے کہ جو پوروش ایک اس لوگ کے دورہ جو پوروش پرکڑتی میں جو چراچر بھوتوں میں جو سب جو کرم ہو رہا ہے پرکڑتی کے دورہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ ہی ستھ کرم بردھان بشتور چراکھا اور جسفل بیات تسفل چاکھا جو ہمارے کمپوٹر کی ریل ہے جو ہمارے اندر جو پرماتمہ بیٹھا ہے اس کی کمپوٹر کی ریل جو اب ہم بات ایک سب بھی بولتے ہیں اس کا بھی پرنا ہمارے اندر سن کی سنگو لکھتا جا رہا ہے اور اپنے کرموں کو بھوگنے کے لیے جیو اپنے آپ ہی راستہ بناتا اپنی قبر اپنے آپ خود چھل کپٹ بے ایمانی گنڈا گردی چوری ان برے کرم کرتا اور پھر کہتا ہے کہ میں تو سورگ جاؤں گا میں بہت اچھے کرم کر رہا ہوں اس لیے جو بھی اس کو ڈنڈ دے گا جب آدمی برے راستے پر چلتا ہے تو آتما کوپت ہو کر اس کو ڈنڈ دیتی ہے اور وہ آتما ہی برم ہے آتما ہی فرم آتما ہے آتما ہی ایشور ہے آتما میں پھر اس بات پھار رہا ہوں کہ اگر آتما نہ ہوگی تو سنسار کی رچنا ایک پورس یا پرکرتی ایک جو ہے جڑ اور ایک چیتن چیتن جو ہے آتما ہے جڑ یہ سارا سنسار ہے جو چیتن نے اس کو پرکاسط کیا ہے اور جڑ ہے اپنے کو جانتی ہے لیکن جڑ بھی اتنی سکت سالی ہے کہ اس نے سب جیو کے اوپر پورا قبضہ کر رکھا ہے جس کے اوپر ایشور کی کرپا ہوتی ہے وہ اس سنسار کے بہت ساگر سے پار ہو جاتے ہیں سری کرشن نے کہا کہ کوئی لاکھوں میں ایک تو مجھے پانے کی عصر کرتا ہے اور کوئی بیرلائی مجھے پاسکتا ہے ہر جیو نہیں پاسکتا پھر جب تین بردان مانگ لو تو انہوں نے پہلے بردان میں یہ مانگا کہ میرے پتا جی مجھے کرو دیت ہیں انہوں کی کرو سانت ہو جائے دوسرا دوسرا انہوں نے اگنی بدیا کی سکچا دو اگنی بدیا میں یہ بتایا ہے کہ وہ سر پر پر پرماتما سب کے ہردے گفا میں براج جمان ہیں اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں برحم گیانی گرو کی سرن میں ہی جانا پڑے گا تب ہی اس پرماتما کو ہم باہر کے پٹ بند کر اندر کے پٹ کھول اور سہج میں تجھے پربو کی درسن ہوئی تو جب باہر ان آنکھوں سے پرماتما کی درسن دیجئے پھر ان کو لالس دیا ہے پھر ان کو لالس دیا ہے کہ میں تینوں لوگوں کا راج لے سورک کا راج لے سندر سندر استریہ لے افسرائیں لے ہاتھی گھوڑے کتنے بھی لے تو یہاں کہا ہے تب یہاں آیا ہے برحم لوگ کے بھوگ جو چاہے سب کو تیاغ اور بید ارث گیا تام نی کہت تائ بی راگ جو سورک کے بھی لوگ کو تیاغ دے ادھر سری کرشن نے کہا ہے کہ ارجن یہ جو سارے کرم ہیں یہ جو ہے پنراب رتی برحم لوگ سے بھی سورک سے بھی باپس آنا پڑتا ہے ان میں مکتی نہیں مکتی پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ باہر کے پٹ بند کر اندر اپنی اندر جھانک وہ پرماتما تیرے اندر ہے سنسار میں کہیں نہ پاڑوں میں نہ نہ کسی مندر میں نہ کسی مسجد میں اور ہے تو وہ سم میں ہے لیکن درسن تو اپنی اندر ہوں گے باہر درسن مائک پدارسوں سے بھگوان کے درسن نہیں ہوں گے ہوں گے تو اپنی اندر ہوں گے اور وہ بھی دھیان اور سمادھی کے دوارہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ کرشن نے بھی کہہ دیا ہے اور امراض نے نچ کتا سے کہہ دیا ہے جب اس دیکھ لیا کہ بھرم لوگ کے بھوگوں کو تیاغنے کے لئے تیار ہے تو یہ اس کا ادھکار ہے تو انہوں نے کہا اوم اوکار ہی سرب اوکار ہی سب سے سرب اوپر ہے وہی گیتہ میں بھی کہا کہ میں ہی برمہ روپ سے سنسار کی رچنا کرتا ہوں میں ہی بشن روپ سے پالن پوسن کرتا ہوں اور میں ہی جو ہے شیو روپ سے سب کا سنگار کرتا ہوں وہ پرم برم پرم آتما ست اور است سے پری ہے اور است کی ست نہیں ہے اور ست کا بھاو نہیں ہے است کی جو است سنسار ہے تو سنکرہ چارجی نے کہا ہے برم شت ی جگت میتھیا جگت میتھیا ایک واقعی سلوک آئے ہیں پہلے اس کو پورا کر دوں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس پرم برم پرم اب ناسی آتم اچل جگ جاتے پرت کول ایسا گیان بیبیک ہے سب سادھن کا مول تو اسٹ بکر نے جو ہے جنک سے کہا ہے کہ پہلے تُو آتمہ کو اور سریر کو الگ لگ جان جیسے مون جمیں تری ہوتی ہے اور اس کو کھلتے جاؤ جب اس میں تری الگ ہو جائے اور مون جلگ ہو جائے ایسے ہی تُو اپنے سریر کو آتمہ سے الگ جان جس سمیں تُو سریر کو بھان نہیں رہے گا اور آتمہ کو جان جائے گا اسی چھنٹو بھرم کو پرابت ہو جائے گا سری کرشن نے کہہ دیا ہے کہ جو بھرم گیانی ہیں جو گیانی ہیں وہ میرا ہی سروپ ہے میرا ہی روپ ہے میری آتمہ ہیں وہ میرے جیسا ہی ہے لیکن کب ہے ہے جب پھر پھر اس میں کہا ہے رام آن میں سوہم اسم برت اکھنڈا دیپ سکاسو پرم پرچندہ دیکھو جو بات کہی جائے ساسر سے کہی جائے تو اس کو ماننا پڑے گا نہ مانے کسی کا جو نہیں ہے میں ہی برم ہوں لیکن کب برم ہوں جیسے کہ میں سنسار کو نہیں جانتا ہوں سیدھی لو سنسار کے سب بھوگ تیاغوں کو بھشایوں کو تیاغ کر پرم آتمان سے سیدھی ڈول لگ جائے جیسے دیپک لو سو پرم پرچندہ پرم اس سیدھی دیپک لو لگ جائے تو پھر اس کو برم کے سمان ہو جاتا ہے سنسار کو نہیں جانتا